ایک پوچھنے کیا حافظہ اگر اسلامی بہن حافظہ ہو تو کیا گھر میں وہ تراویہ کی نماز کا احتمام کروا سکتی ہیں یعنی وہ جماعت کرے دیکھیں حافظہ ہوتا ہے بہر حافظہ عورت کے لیے ہے کہ وہ امام اس کا بننا اور عورتوں کی امامت کرنا جماعت کروانا یہ جائز نہیں ہے یعنی مکروح تحریمی ہے اگرچہ اس کے پیچھے صرف یہ آپ کہیں کہ عورتوں کی نماز ہو تو بھی مکروح تحریمی ہے یہ جماعت جائز نہیں ہے تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے گھروں پر وہ تنہا تنہا اس نماز کو ادا کریں کسی بھی خاتون کی امامت میں بھی وہ نماز نہ پڑیں چاہے فرض نماز ہو چاہے تراوی ہو ان کو کسی کی امامت میں نہ کریں اپنی تنہا تنہا اپنی نماز کو پڑیں تو جو خواتین حافظ قرآن ہیں تو بہت اچھی بات ہے انہیں چاہیے جو اپنی وہ تراوی کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنا پارہ اس کے اندر تلاوت کریں تاکہ ان کو یاد بھی رہے اچھی طرح ان کا حافظہ بھی مضبوط ہو سکے تو ٹھیک ہے اس طریقے سے وہ ان کو پڑھتی رہیں ساتھ ساتھ لیکن یہ انداز نہ اختیار کریں کہ وہ امامت کرے اور اس کے پیچھے دوسرے لوگ یعنی اس کے پیچھے خواتین شریک ہوں تو عورت کا اس طرح امام بننا اور عورتوں کا ہی اگرچہ وہ جماعت کا یہ سلسلہ کریں تو یہ جائزے نہیں ہے